سپیکر، ڈپٹی سپیکر، قائد ایوان کو اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اور تمام بلوستان کی خواتین کی طرف سے مبارک بات پیش کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس نشیس کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے امپارشل اس سسٹم کو چلائیں گے اور تمام میمبرز کو اپنی ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے ان کے ساتھ میں نے سپیچ میں تو کچھ اور باتیں کرنی تھی لیکن جب میں نے ہدایت رحمان صاحب کی سپیچ سنی تو میں سمجھتی ہوں اس وقت سب سے اہم مستحیہ ہے آج تک میں پڑھتی تھی وڈس ایپ گروپس میں ان کی نیوز آتی تھی پیپرز میں آتی تھی لیکن آج میں نے ان کو لائف سنا اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہم سب کا سب سے بڑا فرض ہے میں قائد اہوان کو بکٹی صاحب کو میرے کولیگ رائے ہیں بہت ٹیلینٹیڈ اور بہت ایجوکیٹڈ انسان ہے اور میری بڑی امیدیں ہیں ان سے کہ وہ یقیناً ان مسائل کو مجھ سے یقیناً ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے تو وہ زیادہ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں میری بہت زیادہ ان کو ایڈوائز کی ضرورت تو نہیں ہوگی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان تمام مسائل پر خاص طور پر اس وقت گوادر ڈوب رہا ہے ایٹی پرسنٹ سنا ہے اور جو ان کی باتیں سنی ہے تو یقیناً ہمیں اس وقت سب سے زیادہ اہم توجہ اسی طرف کرنی ہے میں بکٹی صاحب آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ پھلوں کی سیج نہیں ہے اور یہ ایک بڑا چیلنجنگ حالات میں آپ کو یہ سیٹ ملی ہے میری دعا ہے آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اس کو کامیاب کرنے کی توفیق دے میں اپنا تمام تعاون آپ کے ساتھ ہے میرا صرف یہ کہوں گی کہ خاص طور پر جو ہم یہ کہتے رہے ہیں مختلف دور میں ہم خود بھی رہے ہیں اس اسیمبلی کا حصہ کوشش کی ہے کہ صرف کریں بلوستان کے لوگوں کی بہت امیدیں ہیں ہم آئے ہی اس اسیمبلی میں صرف ان لوگوں کے لئے ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم نمائندے ہیں ان کے تو آج بھی وہی باتیں ہیں کہ ایڈوکیشن نہیں ہے ہیلپ نہیں ہے اُدھر ہی کھڑی ہیں چیزیں ساری تقریبا تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس دور میں جو اس وقت ہے عوام میں بھی بڑا شعور آ گیا ہے ہمیں بھی اپنی کوتہیوں کا احساس کرتے تھے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کم از کم اپنے عوام کی امیدوں پہ پودھے اتریں اور مجھے یقین ہے ای بلیو ان دس کہ آپ کی قیادت میں اور ہمارے جتنے بھی سینئر میمبر نماب صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں بے شک وہ جو ہیں وہ اپوزیشن وینچز پہ ہیں جو بھی ہمارے سینئر میمبر ہیں ہم سب یقیناً آپ کا بازو بنیں گے اور ایک بات جو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بہت سے سیکٹر ایسے ہیں یہ تو جتنے بھی سب نے کہے ہیں خاص طرح پر ویمن سینئر سیٹیزن چیڑرن اور یوت یہ وہ ہیں جن کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہیں منورٹیز آلسو تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیں اس کے لیے یقیناً الگ وقت دیں تاکہ ہم اپنے پرپوزل جو بھی ہمارے پرپوزلز ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھیں اور ہم ایک ارگنائز طریقے سے سسٹم کو آگے بڑھائیں thank you very much thank you thank you میڈم last but not the least ملک نیم خان بازو